جنت میں کون سی جماعت جائے گی ڈیش 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 مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ نے نام بغیرہ لکھے ہیں ان سب کو ہٹا دیجی آپ جنت میں وہ جائے گا جو دنیا کا مقصد پورا کرے گا دنیا میں آمد کا مقصد پورا کرے گا اور یہ مقصد کی تکمیل جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ پہلے تو عقیدہ صحیحہ سے ہوگی دوسرا احکام شرعیہ عملیہ سے ہوگی اور تیسرا گناہوں سے اشتناب سے ہوگی یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ عقیدہ صحیح سیکھیں صحیحہ العقیدہ ہوں آپ نمبر دو جو بھی عبادت یا معاملہ آپ کے لئے کرنا ضروری ہے اس کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس عبادت یا معاملے کو آپ کامل طریقے سے اغلاد سے پاک رہ کر ادا کر سکیں اور تیسرا گناہوں کی معرفت صغیرہ کبیرہ زہری باطنی گناہوں کی معرفت اور ان سے پھر گناہوں سے بچنا جو یہ تین کام کر لے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا اب یہ نام نہ رکھیں کہ فلا فرقے والا فلا فرقے والا فلا فرقے والا اس کو چھوڑ دیجئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آل سنت کے اندر کوئی سنی آدمی کہتا ہے میں سنی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا ہے سب کچھ لیکن ایک دفعہ اس نے ظاہر کیا کہ وہ کہتا ہے میرے کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے دو خدا ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے تو کیا صرف سنی کہلانے کے وجہ سے جنت میں چلے جائے گا بولیے نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ بس ذہن میں رکھیں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور بلکل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اب آپ کا سوال اگلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ عقیدہ صحیح ہے کے نہیں تو پھر میں سوال کروں گا ابھی تک آپ کو کیوں نہ پتا چلا کہ عقیدہ کیسے سیکھنا چاہیے اور صحیح ہوتا ہے کے نہیں یہی میرا درد ہے کہ ہمارے ہم لوگوں نے سیکھا کچھ بھی نہیں اپنا عقیدہ بھی نہیں سیکھا ہوا لیکن ماشاءاللہ ٹرن اٹرن سننی ہے بلکل ایسے جیسے آپ کوٹ پہن کے آ جائیں اور اسٹیٹسکوپ اور کہیں آئے میں ڈاکٹر اور میں پوچھوں کے ڈگری دکھا ہے تو پڑا وڑا کچھ نہیں ہے فطیر نے اببا جان ڈاکٹر تن کو دو چار دفعہ آپ اپریشن کرتے ہوئے دیکھا ہے بس یہ ہو گیا لائے اپنے اببا کو لٹا دیجئے میں اپریشن کرتا ہوں اور میں پھر لٹا دوں گا اپنے اببا کو سامنے تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں سیکھو تو صحیح بھائی سیکھنے سے ہو گا کیا ہم کسی ایسی محفل میں جا سکتے ہیں جس میں حمد اور نات تو پڑ رہے ہیں لیکن آخر میں صلاة و سلام نہیں پڑتے کیا ہم اس میں جائیں یا نہ جائیں دیکھیں بلکل جائیں آپ محفل کے اندر نہ تو حمد پڑنا واجب ہے نہ نات پڑنا واجب ہے نہ صلاة و سلام پڑنا واجب ہے یہ سب مستحبات ہیں یعنی اچھی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضا کے خاطر پڑھیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ثواب ملے گا تو لہٰذا اگر کوئی آپ محفل میں گئے انہوں نے حمد اور نات ہی نہیں پڑی ڈائریکٹ بیان ہوا صلاة و سلام ہوا تب بھی ٹھیک صرف بیان ہوا نہ حمد و نات نہ صلاة و سلام تب بھی درست اور پہلے کی سب چیزیں ہوئیں اور صلاة و سلام نہیں ہوا اس محفل میں آپ شرکت کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ اہل سنت میں یہ چیزیں رائج ہیں تو یہ باعث سے تشویش بن جاتی ہیں بعد اوقات اور عادت سے ہٹ کر چلنے میں حرج ہوتا ہے یہ علماء نے ارشاد فرمایا تو اگر وہ مزبان مطلب بھی غیر کسی وجہ کے نہیں کر رہے تو مناسب نہیں آخر میں صلاة و سلام کریں جیسے وہ آپ کے ذہن میں آیا کہ بھی ہم جائیں نہ جائیں اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہوئی ہے تو اس طرح کی معاملات نہ کیے جائیں تو بہتر ہے لیکن بہرحال کوئی فرضی واجب نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں اس طرح یہ بالوں کو ڈائی وغیرہ کروانا کہ اس میں جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اس کے مطابق اس میں پہلے بالوں کے موجودہ کلر کو بلکل ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹو کلرز تھری کلرز کے اندر بالوں کو رنگ دیتے ہیں تو اس میں حکم شرع کیا ہے دیکھیں اگر یہ مرد کروائے تو بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر وہ فرض کر لیں سب سے پہلے تو دونوں کے لئے ایک حکم یہ ہے جو میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی بالوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے اگر اس میں ایسے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں کہ جو جسم کے اندر سرائیت کر جاتے ہیں اور بعد میں بہت زیادہ وہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں تو پھر تو یہ منع ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مرد اگر کروانا چاہے اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے فرض کر لیں موجودہ بال جو ہیں وہ بعض وقت کہیں کالے کہیں سفید کہیں عجیب و غریب سے ہو جاتے ہیں تو پھر اگر وہ کروانا چاہتا ہے تو بلیک کلر یوز نہیں کر سکتا براؤن وغیرہ کر سکتا ہے اور کوئی شوخ کلر نہیں کر سکتا نیلا کروا لیا لال کروا لیا اچھا اگر عورت ہیں تو عورت مختلف بال کروا سکتی ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن نامحرم کو دکھانا مقصود نہ ہو اپنے شہر کے لئے کریں یا اپنے لئے کریں یہ بھائی نے فرمایا کہ میرے کان میں ایک دانہ ہے جس سے بعض اوقات پانی رس کر باہر آ جاتا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو اس میں کان میں پھر اچھے درہ ٹیشو ڈال دوں تاکہ وہ باہر نہ نکلے اور پھر وضو کر کے میں نماز پڑھ لوں تو جی ہاں بالکل ایسا ہی کرنا آپ پر واجب ہوگا یاد رکھیں کہ جب کسی وجہ سے انسان کا وضو قائم نہ رہ پا رہا ہو اور ہم سخت مشقت میں پڑے بغیر کسی آسان ہیلے اور ذریعے سے اس ناپاکی کو خارج ہونے سے روک سکتے ہیں تو وہ ہیلہ اختیار کرنا واجب ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر زخم سے بار بار خون درس رہے اب آپ نے اس کے پر کوئی چیز لگا کے ٹائٹ سی کوئی اور اس کو باندھ لیا سختی کے ساتھ کہ اب وہ بلڑ بھار نہیں آئے گا تو بالکل آپ وضو کر کے نماز پڑھیں بعد میں چاہے اس کو ہٹا دیں اس طرح کان کا مسئلہ جیسے آپ نے اشارت فرمایا اور بھی کوئی بھی ایسا مطلب ایسی چیز کہ جس کی رئی سے وضو ٹوٹا ہے آپ اس کو وقتی طور پر روک سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھار ہوا کا غلبہ ہوا خروج ہوا کا تو اس میں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے نماز توڑ کر معاملہ کر کے دوبارہ آپ وضو کریں گے لیکن بعض کو گیس پرابلم ہو جاتا ہے اور وضو ہی قائم دے رہتا ہے مسلسل ہوتا رہتا ہے یہ معاملہ تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پوری کوشش سے روک کر اور کم از کم فرض ادا کر سکتا ہوں تو پھر یاد رکھیں کہ وہ شرعی معذور نہیں بنیں گے یعنی ان کو رخصت کوئی نہیں ملے گے وہ اسی حالت میں نماز کو ادا کریں اور وضو نہ ٹوٹنے دیں ان کی نماز بالکل اسی طرح ہو جائے گی ایک اے بھائی نے کوئیسن کیا کہ آج کل یہ آئی ٹی کے شعبے میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کسی نے کچھ کوئی چیز پروجیکٹ وغیرہ کوئی بھی چیز تیار کروانی ہے تو وہ آرڈر دیتا ہے اور سامنے والا خود اس کو تیار نہیں کرتا ہے بلکہ آگے کسی سے تیار کروانیتا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ زیادہ اس کام کو کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی آرڈر دے دیتے ہیں تو وہ تیار کر کے دے دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں اس میں دو صورتحال ہیں اگر تو کسی نے آپ سے کام کروانا ہے اور وہ آپ کے ٹیلنٹ کو جانتا ہے آپ کی مہارت کو آپ کے تجریبے کو جانتا ہے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا یہ کام آپ ہی نے کرنا ہے اور آپ نے یس کہہ دیا تو پھر تو آپ کسی اور سے نہیں تیار کروا سکتے آپ عجرت کے مستحق اسی وقت ہوں گے جب آپ خود تیار کر کے دیں گے اور اگر سامنے والے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوں وہ کہتے ہیں بس یہ چیز ہمیں تیار کر دیں یہ یہ ہماری ریکارمنٹ ہے اب آپ کسی اور سے بھی تیار کر کے اگر اس کو دے دیں گے جیسے آرڈرز زیادہ آ جاتے ہیں بعد اوقات آپ فوری طور پر کام نہیں کر سکتے تو آپ نے کسی اور کو کام دے دیا کام تسلی بخش اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہئے تیار کر کے آپ اسے دے دیں گے تو بالکل آپ جتنے پیسے آپ نے تیع کی ہیں اس کے مستحق ہوں گے ری بانڈنگ جو آپ نے ہیئر کی یہ کہی اس کا جو پروسیس جو میں نے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اس میں اس میں بالوں کو اسٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی کیمیکل سر میں لگاتے ہیں اور تھرٹی منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد مشین کے ذریعے بالوں کو اسٹریٹ کرتے ہیں تو کافی عرصت تک وہ بالکل سی دے رہتے ہیں لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ میں نے پڑھے وہ انٹرنیٹ کے مطابق تو یہی ہیں کہ اس میں بعض اوقات بال ڈیمیج ہوتے ہیں بریک ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو بات لکھی ہے کہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے یہ میرے لئے حیرت انگیز تھی انہوں نے کہا اس کیمیکل سے ایسی تبدیلی ہارمونز کی دسم میں ہوتی ہیں کہ اس کے بعد پھر بریسٹ کینسر کی طرف یہ چیز جا سکتی ہے تو اگر واقعی اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر اس طرح کے پروسس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے اور مجھے امید ہے اور میں بلکہ امید رکھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرنے لگیں سب سے پہلے اچھے ڈاکٹرز سے مشورہ کریں یا انٹرنیٹ پر بہترین قسم کی رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں ڈاکٹرز نے ڈالی ہوتی ہیں ان کے تجریبے ہوتے ہیں اس وقت دفعہ آپ ضرور ریڈ کر لیں پھر آپ مطمئن ہو جائیں تو اس ٹیپ آگے بڑھائیں انڈیا سے یہ کال تھی یہ کہتے ہیں یعنی یہ میسیج تھا کہ آج کل ہمارے یہاں بعض لوگ حق مہر میں حج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لڑکہ حج کروا دے سمجھ لیں یہ مہر ہے یا بعض کہتے ہیں کہ شوہر نماز پڑے یہ ہی مہر ہے بچی کا تو کیا یہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے یوں پہلے سمجھ لیجئے کہ آپ جو چیز خرید و فروخت جس چیز کی ہو سکتی ہے جس کو ایرابک میں مبیع کہتے ہیں وہ مہر بننے کے صلاحیت رکھتی ہے وہ چاہے پیسہ ہو اس کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے کرنسیز ہیں اس میں جانور ہیں سونا ہے چاندی ہے مکان ہیں پلوٹ ہیں دکان ہیں یہ سب مہر بننے کے صلاحیت رکھتے ہیں اب حج کا اگر انہوں نے کہا یہ ارادہ ہے کہ بھئی آپ جتنا حج میں خرچہ ہوگا وہ بچی کا مہر دے دیں پھر بچی حج کر لے گی تو پھر تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر پیسہ مقصود نہیں ہے حج کروانا بس خالی مقصد ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ حج کروانا کوئی خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے اسی طریقے سے شوہر نماز پڑھے بس یہی مہر ہے لازم بات ہے کہ نماز کا پڑھنا کوئی مال تو نہیں ہے جس کی خرید و فروخت ہو تو یہ بھی مہر بننے کے صلاحیت نہیں رکھے گا اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی ایسی چیز کی کنڈیشن لگا دی کہ جو مہر بننے کے صلاحیت نہ رکھے نکہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اب اس لڑکے پر مہر مثل لازم ہوگا مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے خاندان میں اسی لڑکی کے اوصاف جس جس لڑکی کے اندر ان کا جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے وہ اس لڑکی کا بھی ہوگا اس لڑکی کی مثل سے مراد اگر یہ خوبصورت ہے پڑی لکھی ہے جوان ہے اور پہلے سے کہیں مطلب شادی وغیرہ نہیں ہوئی جیسے بیوان ہوتی ہیں مطلب ہوتی ہیں ایسی نہیں کہ ہماری بچی ہے تو اس طرح کے اوصاف کی حامل جتنی خواتین کا مہر ان کے خاندان میں مقرر ہوتا ہے وہی خود بخود اس بچی کا ہو جائے گا فرض کر لیں وہ بیس ہزار ہے تو بیس ہزار ہو جائے گا تو یہ یاد رکھیں کہ جب مہر بالکل مقرر نہ کیا جائے یا کسی ایسی چیز کو مہر مقرر کر دیا جائے جس کو شریعت مہر نہیں مانتی تو مہر مثل کی طرف جاتے ہیں لہٰذا مہر مثل دینا ہوگا